پار بیڑا لگائے آلِ رسول دوبے بجرے ترائے آلِ رسول دوبے بجرے ترائے آلِ رسول الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلِك واصحابِك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلِك واصحابِك يا نور اللہ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی مقرم نور مجسم رسول اکرم شہن شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان قیامت کے دن لوگوں میں میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کسرس سے درود پاک پڑے ہوگی اور جو لوگ اپنی محفل میں مجھ پر درود پاک نہیں پڑتے بروز قیامت من پر خجت ہوگی اگر اللہ پاک چاہے تو انہیں معاف فرما دے چاہے تو مواخضہ فرمائے یعنی پکڑ فرمائے گورے بے قس کو شمعہ سے کیا کام یعنی جو قبر کے اندر بے بس ہے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اس کی قبر کے اندر شمعہ کی ضرورت نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے کہ ہو چراغ سر مزار درود سرحان اللہ وہ درود پاک پڑھنے والا ہے تو انشاءاللہ اس کی قبر روشن ہوگی قبر میں خوب کام آتی ہے بے قسوں کی ہے یار غار یار غار اس کو کہتے ہیں جو پکا دوستو مشکل میں کام آئے تو درود پاک ہر مشکل میں کام آتا ہے دنیا میں نظہ میں قبر میں قیامت میں قبر میں ہم اکیلے ہوں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوں گا اس وقت بھی آقا علی صلات و السلام پر پڑا ہوا درود پاک انشاءاللہ قبر میں روشنی کرے گا ہمیں انصیت فرام کرے گا اور انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری قبر جگمگائے گی روشن ہو جائے گی انشاءاللہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی سبحان اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ و بارک برکات آل رسول کے آج کے پروڑم میں انشاءاللہ مولا علی مشکل کشا سید الاولیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا بیان سنیں گے قرآن میں بھی آپ کی شان کا بیان ہے جی حسن کریمین سیدین جلیلین رضی اللہ عنہما بیمار ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی قنیز فضہ نے حسن کریمین کی سہت پر تین روزوں کی منت مانی اللہ پاک نے سہت عطا فرمائی دونوں شہزادے سہت یاب ہو گئے نظر پوری کرنے کا وقت تھا سب نے روزہ رکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک یہودی سے تین سار جول آئے سار ایک پیمان ہے جیسے سیر کلو اس طرح اس طرح کا خاتون جنت نے ایک دن ایک سار کے لحاظ سے تین سار تین دن میں پکائے تینوں دن کیا ہوا کہ افطار کا وقت آیا روٹیاں سامنے رکھی گئیں ایک روز مسکین آگیا دوسرے دن یتیم آگیا ایک دن قیدی آگیا اور تینوں روز یہ سب اہلِ بیتِ اطہار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اور حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی کنیز ہیں ان کا کھانا جو تھا وہ ان کو دے دیا گیا ایک دن مسکین کو ایک دن یتیم کو ایک دن قیدی کو اور تینوں دن ان سب حضرات نے پانی سے افطار کیا پھر اگل دن روزہ رکھا اللہ اکبر کیا شان ہے اللہ اکبر رب کائنات کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ان کی شان میں یہ آیتِ مبارکہ نازل ہوئی سنیے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر اسیر کا ملب ہے قیدی کو ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے تو اللہ پاک کے نیک بندے ایسی حالت میں بھی مسکینوں کو یتیموں کو قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں جب انہیں خود کھانے کے حج خود کھانے کی خواہش ہوتی ہے اور ایک مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندے مسکینوں کو یتیموں کو قیدیوں کو اللہ کی محبت میں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھلاتے ہیں اور ان سے کیا کہتے ہیں ہم تمہیں اس غرص سے کھانا کھلاتے ہیں تاکہ اللہ پاک راضی ہو ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے بھوکے رے کے خود اوروں کو گھلا دیتے تھے کیسے سابر تھے محمد کے خرانے والے خرانے 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 تھے دین کی تازیم کرتے مسکینوں کو اپنا قرب خرانے 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 اللہ تعالیٰ عنہ کسی صاحبی کے منقول نہیں اللہ اکبر امیر علیہ سنت نے حضرت امیر علیہ مشکل کشا پیکر خوف خدا امیر آشی کے خیر الورا تم سے رازی کبریا مولا علی مشکل کشا پیکر جو تو سغا مولا تُو میں فقیروں بے نغوا تُو ہے تاتا میں گدا مولا علی مشکل کشا مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی آغوش میں رہے اور میرے آقا علیہ السلام سے جدہ نہیں ہوئے اور بچوں میں سب سے پہلے آپ نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا آٹھ دس سال کے آپ کی عمر تھی جب آپ نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا میرے آقا علیہ السلام نے جب نماز پڑھنا شروع کی تو سب سے پہلے حضرت بی بی ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اس کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے نماز ادا کی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں شامل ہوتے تھے غزوہ تبوک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں مقرر کیا تھا اور کیا فرمایا تھا کیا تم اس بات پر راضی نہیں تمہیں مجھ سے وہی مقام حاصل ہو جو حضرت موسیٰ سے حضرت حارون کو حاصل ہوا اکثر غزوات میں جو جھنڈا تھا نا اسلام کا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا سبحان اللہ آقا علیہ السلام نے خیبر کے دن فرمایا میں کل اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں اللہ پاک اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا اگلے دن صحابہ اکرام بارگاہ رسالت میں حاضر تھے اور ہر ایک کی تمنہ تھی کہ جھنڈا اسلام کا انہیں مل جائے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کدھر ہے این علی علی کہاں ہیں صحابہ نے عرص کی انہیں آنکھوں میں تکلیف ہے آقا علیہ السلام نے انہیں تلف فرمایا اور ان کی آنکھوں میں اپنا تھوک امارک ڈالا لعابِ دہنِ اقدس لگایا اور خیر کی دعا کی اور جھنڈا عطا فرمایا سبحان اللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا اسلام کا لیا اور خیبر کو فتح کیا وہ تیزی کے ساتھ آپ خیبر کے قلے تک پہنچے خیبر کے قلے کا جو دروازہ تھا پکڑ کر آپ نے کھینچا اور اس کو گرا دیا اس کے بعد ستر افراد نے مل کر اسے اٹھا کر دوبارہ اس کی جگہ پر رکھا کیا شاہ نے مولا علی مشکل کو شاہ کی امیر اللہ سنت بارگاہ مولا علی میں ارز کرتے ہیں قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے مرحبا صد مرحبا مولا علی مشکل کو شاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بہت رکھتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں اور وہ میرے بعد ہر ایماندار کے ولی ہیں جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کو شاہ ولی کے کیا بمائنے مفتی احمد یار خان عیمی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ولی بمائنہ خلیفہ نہیں بلکہ بمائنہ دوست یا بمائنہ مددگار ہے جیسے رب فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہو والذین آمنو تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے اور یہاں ولی کے معنے ہیں مددگار مفتی صاحب فرماتے ہیں دو مسئلے معلوم ہیں ایک یہ کہ مصیبت میں یا علی مدد کہنا جائز ہے کیونکہ حضرت علی المرتضار رضی اللہ عنہ ہر مومن کے مددگار ہیں قیامت تک دوسری بات آپ کو مولا علی کہنا جائز ہے کیونکہ آپ ہر مسلمان کے ولی اور مولا ہیں لا فتا الا علی لا صیفہ الا ظلفقار سبحان اللہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت نوازہ بہت ان کی تربیت فرمائی اور علمی مقام کتنا تھا آپ کا حضرت علی کا سنیے اللہ ہمیں شوق عطا فرمائے علم دین سیکھنے کا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت علی نے مجھ سے فرمایا اے ابن عباس عشاء کی نماز پڑھ کر تم قبرستان پہنچ جانا چنانچہ میں نے نماز پڑھی وہاں پہنچ گیا چاندنی رات تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمد کے علیف کی تفسیر کیا ہے میں نے کہا مجھے علم نہیں تو حضرت علی نے الحمد کی علیف کے بارے میں ایک گھنٹہ گفتگو فرمائی پھر فرمایا الحمد کے لام کی کیا تفسیر ہے میں نے کہا مجھے علم نہیں تو ایک گھنٹہ گفتگو کی پھر فرمایا الحمد کی حا کی تفسیر کیا ہے میں نے کہا مجھے نہیں معلوم اس کے مطالق حضرت علی نے ایک گھنٹہ گفتگو کی پھر فرمایا الحمد کے میم کی کیا تفسیر ہے میں نے کہا مجھے علم نہیں آپ نے اس کی تفسیر میں ایک گھنٹہ گفتگو فرمائی پھر فرمایا الحمد کے دال کی کیا تفسیر ہے میں نے کہا مجھے علم نہیں آپ نے اس کے بارے میں گفتگو فرمائی یہاں تک کہ صبح کاذب نمودار ہو گئی فرمائے ابن عباس گھر جاؤ صبح کی نماز کی تیاری کرو کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا تو جو کچھ آپ نے فرمایا اسے محفوظ کر چکا تھا پھر میں نے غور کیا تو قرآن پاک کے بارے میں میرا علم حضرت علی کی علم کے سامنے اس طرح تھا جیسے سمندر کے سامنے ایک حوض علاقہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما خود بہت بڑے عالی مفسر قرآن ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سے نوازا تھا اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علمی مقام اور مرتبے کی شان بیان کرتے ہوئے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابوہا میں علم کا شہر ہوں حضرت علی علم ان کے شہر کے دروازے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے بہت علم اتا فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو اللہ پاک ہمیں اہل بیت اتحار کی سیدوں کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اتا فرمائے حسن حسین رضی اللہ عنہ کی سچی محبت اتا فرمائے اور ان کی سیرت پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہی خوات من نبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آر بیڑا لگائے آلِ رسول ڈوبے بجرے ترائے آلِ رسول ڈوبے بجرے ترائے آلِ رسول